پریز ڈالورڈ جے مسیح کی سب کو خدا اندر آپ کے آپ کے گھرانوں کے ساتھ ہو آمین روح کا مسا اس کی معموری اپنے خدا اندر کی حضوری کو آپ سبھی خاندانوں پر مانگ لیتی ہوں جو اس کلام کو سنتے ہیں شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں سو ہم تمام بہنیں ہماری ساری ٹیم دونوں پاکستان کا گروپ اور یہاں کا گروپ جے مسیح کا سسٹر نادیا ہم ہر وقت آپ سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں اپنے قوم کے لیے اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے نوجوان بچوں کے لیے خدا اندر کی حضوری کو اس کی قوت اس کی طاقت کو مانگتی رہتی ہیں سو آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں کہ خدا اندر اس منسٹری کو خدا اندر کی سورما کو جس کو خدا اندر نے بوجھ دیا کسر کے ساتھ استعمال کرے آمین تو آئیں ہم آج خدا اندر کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے جو خدا اندر نے آج ہمیں پیغام دیا زندہ خدا اندر کے کلام نے ہمیں بڑی قوت اور طاقت بکشی ہے کیونکہ یہ زندہ کلام ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے جب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں عمل کرتے ہیں تو آج کا پیغام جو خدا اندر نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم اپنے قوم کی روحانی بیداری کے لیے اور دنیاوی اور روحانی ایڈوکیشن کے لیے ہم سب مل کر کوشش کریں سوائے ہم خدا اندر کے کلام میں سے پہلے دیکھیں گے تیتوس کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی تین آج سے پانچ آج تک ہم دیکھتے ہیں اسی طرح بڑھی عورتوں کی بھی وضع مقدسوں کیسی ہو تحمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں بلکہ اچھی باتیں سکھانے والی ہوں تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں بچوں کو پیار کریں متکی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہو اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو میرے عزیزو اس بات پر گوھر کریں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو آمین خدا اند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا اند کی برکت ہو آمین سو میرے عزیزو ریڈگر دیکھیں ہماری قوم جو ہے خاص طور پر گاؤں میں چھوٹے علاقوں میں دیکھیں ہماری ماں بہنیں انپڑھ ہیں اور ان کو خدا اند کے کلام کے متعلق بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے کلام میں ہمارے عورتوں کے لیے خدا اند نے کیا حکامات دیئے ہیں کیا حدایت دیئے ہیں سو ابھی آپ نے یہاں پڑھا کہ جو بزرگ عورتیں ہیں وہ جوان جو بہنیں بیٹیاں ہیں جن کی نئی شادیاں ہوئیں ہیں جن کی چھوٹے بچے ہیں ان کو کس طرح سے وہ سکھائیں کہ وہ کیسے خدا اند کے خوف میں رہتے ہوئے بچوں سے شوہر سے پیار کریں تابع رہیں سو میرے عزیزو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں ہمارے مسیحی گھرانوں میں بیداری نہیں ہے کیونکہ وہ خدا اند کے کلام کو جانتے ہیں ان کو صرف یہ پتا ہے کہ ہم نے چرش جانا ہے زبور گانے ہیں اور بس لیکن روحانی طور پر کیسے بیدار ہونے اپنے بچوں کی روحانی تربیت کیسے کرنی ہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو کیوں کیونکہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمیں بتاتا ہے لوگوں کو کہ ہم کرسچن ہیں ہم خدا اند جسو مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں سو ہمیں روحانی بیداری کی ضرورت ہے اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے محلے میں جیسے پاکستان انڈیا ہے وہاں پر اگر لوگ انپاد ہیں وہ مائے بہنے جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو اپنا بچوں کی روحانی تربیت کرنے میں ان کو اتنا علم نہیں ہے کہ کلام کے مطابق کیسے کرنا سو وہ خدا اند سے بہت دور ہوتے ہیں بیچارے لوگ کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا اور جب ان پر کوئی دکھ تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ بابوں کے پاس اور باتوں میں لوگ ان کو بہکاتے ہیں کہ آپ اس جگہ پر جائیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا آپ کی بیماری جاتی دے گی آپ کے گھر میں برکت آئے گی آپ کے جاب لگ جائے گی سو جب وہ خدا اند کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ان کو ہر ہدایت ہمارے اس زندہ کلام میں سے ملتی کیونکہ خدا اند جس مسیحی کلام ہے جو مجسم ہوا سو میرے عزیزو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے سب کو مل کر خدمت کو کر رہے ہیں ہمیں پاکستان انڈیا میں سبھی خادمین کیونکہ اگر میں نام لینا چاہوں تو بہت ٹائم لگے گا سو خدا اند کے بڑے سورما سورمائیں ہیں جنہوں نے اس بوجھ کو بڑی ہی فکرمندی کے ساتھ اٹھایا اور اب آپ دیکھیں کہ مقدس عبادات ہوتی ہیں پرستش ہوتی ہے ہر ہفتے اور خدا اند کا کلام ہوتا ہے موجزات ہوتا ہے آپ میڈیا پر یوٹیوب پر ٹی وی پر ان مسیحی پروگراموں کو عبادات کو دیکھتے جو خدا اند کے سورما کرتے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر چھوٹے علاقوں میں گاؤں میں جو لوگ گھروں میں کام کرتے ہیں بہنیں بیٹیاں ان کو بڑی ویداری دی ہے خدا اند تمام خادمین کو قصد کے ساتھ برکت دے آمین سو اب میری اند سے یہ درخواست ہے کہ وہ سب مل کر یہ بھی ایک اس مشن کو شروع کریں کہ جو ایسے علاقے ہیں جہاں پر ان پڑ عورتیں رہتی ہیں پڑی لکھی نہیں ہیں گھروں میں کام کرتی ہیں ان کو خدا ان کے کلام کی باتیں سنائیں تھا کہ وہ اپنے بچوں کو سکولوں میں ڈالیں جہاں پر وہ تعلیم حاصل کریں جب ان کے پاس دنیاوی تعلیم ہوگی تو اس خدا کے روحانی کلام کو پڑھنے والے ہوں گے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ ہمیں ایسے کرسچن مسیحی زندگی ہماری کیسی ہونی چاہیے ہم اس دنیا کے نہیں ہیں خدا ان نے ہمیں اپنے لیے میرے عزیزو الگ کر لیا ہے سو ہمیں سب کو مل کر یہ کوشش کرنا ہے گھر گھر میں ہم جائیں ایسی ٹیمز بنائیں بہنیں بھائی اور جا کر پانچ منٹ چھ منٹ ان بہنوں کو کلام کی بات بتائیں کلام میں سے جیسے ابھی میں نے پڑھا امسال کی کتاب میں بھی ہے ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں خدا ان نے فرمایا ہے یہ باتیں ان کو بتائیں اور وہ اس چیز کو سمجھیں گی خدا کا روح ان کو ہدایت کرے گا روح اپنے بچوں کی روحانی تربیت میں بھی بڑی فکر مندی کے ساتھ ہوں گی کیونکہ میرے عزیزو ہمارے اردگر جو حالات ہو رہے ہیں ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جب وہ خدا اند میں مضبوط ہوں گی اپنے بچوں کو پڑھائیں گی ہماری قوم روحانی طور پر ترقی کرے گی پھر کوئی ہماری بیٹیوں بہنوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا اور خدا اند میں وہ مضبوط ہوں گی اور اپنا اچھا بورا وہ جانیں گی خدا اند کے زندہ کلام سے کہ ہمارا خدا اند ہمیں کیا فرماتا ہے سو پھر وہ اپنے مذہب میں اپنے ایمان میں قائم رہیں گی وہ دگمگائیں نہیں کیونکہ جب ہمارے پاس ایک چیز خدا اند کا زندہ کلام ہے اور جب ہم اس کلام کو پنا لیتے ہیں پہن لیتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں پھر خدا کی بار خدا کے لہو کی بار پاک روح کا مسہ اس کے پاک روح کی آتشین دیوار ہمارے بچوں کے چوگید ہوگی اور ہم روحانی طور پر ترقی کرتے جائیں گے ہم سب مل ہاتھ کا ان کو نہیں پتائیں اس کلام سے ان لوگوں کو ہم خدا کی باتیں بتائیں تاکہ جب ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں تو ہم سرخ روح ہوں کہ وہ لوگ جو روحانی طور پر کمزور ہیں جو خدا زندہ کلام کو پڑھ نہیں سکتے ہم نے ان کے کانوں بھی خدا تیرے کلام کو تیری آواز کو ڈالا ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں تو ہماری دونوں ٹیمز جو بہنوں کی پریئر وارئر ہیں ساری بہنیں دعائیں کرتی ہیں کلام کو سناتی پھیلاتی ہیں اور خدا من نے سیسٹر نادیا کو یہ بوجھ دیا کہ وہ قوم کی ماں بہن بیٹیوں کو بیدار کریں سو آپ ہم سب کے لئے بھی دعا کیا کریں کہ ہم بہت سی بہنوں کو خدا من میں بیدار کرنے والے ہوں تاکہ ہمارے مسیحی گھرانے نجات پائیں روحانی طور پر مضبوط اور ہمارے مسیحی نوجوہ نسل خدا من میں بڑھتی اور ترقی کرتی جائے خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکر دے جائے مسیح کی حلیلویہ 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 آمین